موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینی ہلپائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا تحریرا لکھ کر بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہیں کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم تک آتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے لیتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کا تعلق عامل سے ہو کسی کو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ویڈیو میں کوئی سوالات ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم میرا نام ارجعال حق میں کٹیہار بیہار سے ہوں دہیج میں بیک لیا ہے مان کے بیک لیا ہے پر اس کو اب سادھی کے بعد اس کو واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ سو کوئی ایکسپٹ کرتا نہیں ہے بولتا ہے کہ نہیں تو رہن دو جماعی کو دیا ہے جماعی کے پاس رہنے دو اور لیں گے نہیں تو اس کا کیا کریں گے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا ایک سوال ہے بہت ہی بہترین سوال ہے اور جن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے اور تمام لوگوں کو جو جہیز کے معاملے میں اس طرح کی اقدام کی شکار ہوئی ہیں ان سب کو بھی اسی طرح اپنی فکر کرنی چاہیے سوال یہ ہے کہ کسی نے شادی کے وقت مانگ کے مطالبہ کر کے بائیک لیا تھا جہیز میں تو اب ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ ہم نے غلط کیا ایسا نہیں لینا چاہیے تو اس کو واپس کرنا چاہتے لیکن ساتھ سسول یہ واپس نہیں لے رہے ہیں تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اب کیا کریں تو یہاں پر دیکھئے دو باتیں آپ کے سامنے واضح ہونے چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہیز کا جو رواج ہے عام طور سے اکہ دکہ مثالیں جانے دیں عام طور سے جہیز کا جو بھی طریقے کار ہے وہ یہ کہ باپ مجبور ہو کے بچی کی شادی میں جہیز دیتا ہے خوشی خوشی تو وہ نہیں دیتا ہے اس مجبوری کی وجہ کچھ بھی ہو سامنے مطالبہ ہو یا سماج کا دبا ہو یا رسم و رواج کی جکڑ ہو کچھ بھی ہو لیکن بیرحال بندہ مجبور ہوتا ہے اور مجبوری میں جہیز دیتا ہے اور اس میں بھی اکثر ہوتا یہی ہے کہ لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں یا مطالبہ زبان سے نہ کریں تو بھی اس کے اشارے دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کے مطالبے یا ان کے اشاروں پر کھرا نہ اترا جائے تو وہ رشتہ نہیں ہو پائے گا تو مجبوری میں جہیز دیا جاتا ہے یہ جو شکل ہے مال دینے کی یہ شکل بھی ناجائز اور حرام اس پر تو ہم سمتے ہیں کہ سارے علماء کا اتفاق ہے ایک کا دکہ شاد مثالیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن عام جو رواج ہے اس کے حرام ہونے پہ تو سب کا اتفاق ہے بلکہ مسلمان تو جانے دی یہ غیر مسلم بھی اس سے پریشان ہے اور ہر کوئی اس کو غلط کہتا ہے بلکہ اس کے خلاف تو قانون بن چکا ہے اب اسلام میں اگر یہ مال حرام ہے وہ کسی نے اس حرام طریقے سے مال لیا ہے تو اب اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے تو ایک بات دیکھئے ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حرام مال کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں لیکن ان میں دو قسمیں ایسی ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک قسم ایسی ہے کہ اگر آدمی نے حرام کمایا ہے تو ابھی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد وہ حرام مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس کے بعد حرام نہیں کمائے گا لیکن اب تک جو کمائے ہیں وہ اپنے استعمال میں رکھ سکتا ہے لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حرام مال جو کمائے ہیں اور توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مال اسے واپس کرنا پڑے گا اسے ریٹن کرنا پڑے گا جس سے لیا ہے مثال کے طور پر کسی کے پاس چوری کا مال ہے کسی نے چوری کیا اور چوری کر کے مال لکھا ہوا یا کسی نے ڈاکہ ڈالا مال لکھا ہوا یا کسی نے سود کھایا مال لکھا ہوا تو ان تمام شکلوں میں جو آدمی حرام مالے کٹھا کر کے رکھا ہے اگر اس معاملے میں وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور یہ سارا مال ان تک واپس کرے جن سے لیا ہے چاہے چورایا ہے کسی سے چھینا ہے سود کی شکل ملیا ہے کہ سب اسے واپس کرنا ہوا اسی قبیل سے ایک اور طریقہ ہے حرام کمانے کا وہ ہے رشوت اگر کسی نے رشوت میں مال لیا ہے اس نے توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پیسہ اس کو واپس کرنا پڑے گا اور جہیز بھی اسی رشوت کے دائرے میں آتا ہے رشوت کس کو کہتے ہیں رشوت ہی ہے کہ آپ اپنا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اور سامنے والا کوئی رکاوٹ ڈالنا ہے اس کو کچھ پیسے دے دیں تو یہ کام آپ کا ہو جائے گا یہ رشوت ہے تو شادی کے وقت ایک باپ اپنے بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے بھائی اپنے بہن کی شادی کرنا چاہتا ہے اور سامنے والا رکاوٹ پیدا کر رہا ہے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہے اگر آپ اس کو پیسے دے دیں جہیز کے نام کے تو وہ شادی ہونے دے گا تو اس لیے یہ رشوت والا مال ہے لوٹا ہوا مال سود کا لیا ہوا مال یہ سب واپس کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی رشوت میں جس نے مال لیا ہے جہیز میں جس نے مال لیا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ جس سے لیا ہے وہ واپس کرے تو یہ مسئلہ جیسے اس بھائی کو سمجھ میں آیا ہے سب کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ جہیز لینا رشوت لینا ہے اور اس سے اگر کوئی طائب ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسے واپس کرے یہاں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ وہ واپس تو کرنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا نہیں لے رہا ہے تو بھائی صاف بات ہے کہ سامنے والا اس لئے نہیں لے رہا ہے کہ ایسا لے لینے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی پر کوئی آفت آئے کوئی مسئلہ ہو کوئی بات ہو جائے اس لئے سامنے والا ڈرا ہوا ہے وہ خوف زدہ ہے اس لئے نہیں لے رہا ہے بالخصوص جبکہ آپ کہیں بھی رہیں یہ جو مال ہم نے لیا تھا وہ واپس کر رہا ہوں اس لئے اس کے اور بھی دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں واپسی کے پہلا راستہ تو یہ ہی ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی یہ جہز ہم نے لیا تھا اس ٹائم یہ غلط تھا اب ہم کو لگا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہماری توبہ میں آپ ہماری مدد کیجئے اور یہ جو پیسہ ہم نے لیا تھا آپ سے واپس لے لیجئے تاکہ ہمارا کوئی ماخضہ نہ ہو یہ آپ کہیں لیکن اگر اس طرح سے بات نہیں بنتی ہے تو کسی اور بہانے سے آپ واپس کر دیں کوئی اور طریقے سے آپ آپ ان کو گفت کے نام پہ دے دیں آپ اپنے اندر نیت ہی رکھیں کہ بھائی جو ہم نے جہز ملیا تھا وہ واپس کر رہا ہوں آپ گفت توفی ہے کسی بھی اور شکل میں دیں کیسے نہیں لے گا سامنے والا لیکن آپ سیدھا کہیں گے کہ نہیں یہ جو جہز ہم نے مانگا تھا وہ واپس لے رہا ہوں خاص طور سے اگر کسی کی نیت خراب ہو اس انداز سے بولے کہ سامنے والا قبول کرنے کی حمد جھٹا نہ پائے تو تو اور بڑی برائی ہے تو اگر آدمی دینا چاہے حقیقت میں اگر آدمی دینا چاہے نہ تو ہزاروں راستیں ہیں ہزاروں راستیں اور نہ دینا چاہے تو ایک الگ بات ہے تو یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں لے رہا ہے تو بھائی آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں آپ انہیں گفٹ بول کے دیتے ہیں جیسے آپ نے لیا تھا رشوت اور نام دیا تھا جہیز کا یا نام دیا تھا تحفے کا تحفے کا نام ہوتا ہے گفٹ کا نام ہوتا ہے جہیز کو کچھ لوگ تحفہ بھی کہتے ہیں تو جیسے لینے کے ٹائم تحفہ بول کے لے لیتے ہیں ایسے دینے کے ٹائم تحفہ بول کے دیتے ہیں آپ دینے کے ٹائم یہ تھوڑی بولا جاتا ہے کہ جہیز دے رہا ہوں یہ جہز لے رہا ہوں وہ جہز ہوتا ہے لیکن یہ جہز کا ٹائٹل نہیں دیتا کوئی استعمال کو اور جب واپس کرنا ہوگا تو آپ اس کو یہ ٹائٹل دیں گے تو مسئلہ ہوگا نا تو جیسے تحفہ کے نام پر قبول کر لیا آتا ہے ایسے تحفہ بول کے آپ ریٹن کر دیں یا آپ قرآنی بات کا حوالہ ہی مت دیں آپ نئے سرے سے ایک تحفہ بنا کے پیش کریں تو انشاءاللہ وہ قبول کرے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں دینا ہے اگر سامنے والا نہیں لے رہا ہے اس تک نہیں پہنچ رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ خوفزدہ ہے کسی ویسے نہیں لے پا رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے لئے جائز ہوئے گا اس کی بیٹی آپ کی نکاح میں بیوی ہے اس کے نام کر دیجئے پیسے کی شکل میں وہ اس کے حوالے کر دیجئے وہ کسی طرح سے پہنچا دیگی اپنے اببا کو اپنے بھائی کو آپ اس کو دے دیئے کہ یہ لے جا کے تم کسی طرح سے وہاں تک پہنچاؤ اگر شہر نہیں کر سکتا ہے تو اس کی بیوی تو بہت آسانی سے کر سکتی ہے تو بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں لیا ہوا جائز واپس کرنے کا بہترین راستہ یہ کہ جو سامان لیا ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہی قیمت پیسے کی شکل میں واپس کر دیں اپنے سسر کو پیسے کی شکل میں وہ ریٹن کر دیں اب اس کے لئے جو بھی راستہ لے کر پھر اس کے ہاتھوں وہ اپنے مائکے میں تو بہت آسانی سے باٹ سکتی ہے اس کو مائکے تک پہنچا سکتی اس کے حوالے کریں اور آپ ٹینشن مت لیں وہ انشاءاللہ پہنچا دیگی امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جھارکان پاکوڈ ڈسٹک سے ہوں صحیح میرا سوال ہے کہ ایس بی آئی بینک کا مینی برانچ سی ایس بی کھوننا جائز ہے یا نہیں اور صحیح اس میں جائز ہونے کا کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر کسی کو سرکاری قانون کے حساب سے مجبوری میں آکاؤنٹ کھوننا صحیح ہے تو پھر مجبوری میں مینی برانچ سی ایس بی کھوننا سی ایس بی چلانا بھی صحیح ہے اور بھی طرح طرح کا دلیل سے بینک میں جوب یا مینی برانچ کھوننا جائز بتاتے ہیں سیکھ آپ مجھے ڈیٹیلز میں بتائیے کی صحیح حکمیں کیا ہے ززاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کی اس بی آئی بینک کی برانچ کھولنا کیسا ہے تو کچھ لوگ اس سے منہ کرتے ہیں یہ ان کو معلوم ہے لیکن کچھ لوگ اس کو جائز بتا رہے ہیں اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جس طرح سے مجبوری میں ایکاؤنٹ کھلوانا یہ جائز ہے بینک میں ایکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے ایسے مجبوری میں برانچ کھولنا بھی جائز ہونا چاہیے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ دلیل کسی عالم نے دی ہوگی کسی جاہل اور انپڑ شخص نے آپ کو یہ دلیل دی ہوگی یا کوئی عالم بھی ہوگا تو پتہ نہیں کس طرح کا عالم ہوگا وہ تو مجھے تو نہیں لگتا کسی عالم سے تو امید نہیں ہے کہ اس نے یہ بات کی ہوگی کسی جاہل شخص نے یہ بات کی ہوگی کی مجبوری میں یہ بھی کھولا جا سکتا ہے دیکھیں بینک میں ایکاؤنٹ کھلوانا اس کی مجبوری کے شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں پہ جاب ہے سرکاری جاب ہے یا اور بہت ساری جاب ہے تو آپ پیسے ریسیو نہیں کر سکتے وہ ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں ایسے بہت ساری کمپنیوں میں آپ کام کرتے ہیں تو سالیری لینے کے لیے ایکاؤنٹ درکار ہوتا ہے اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے جاب آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے سالیری لینا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ اس طرح کی مجبوری ہے اور بھی بہت سارے جگہوں پر بینک ایکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک مجبوری ہے سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ کی بینک کھولنا یا برانچ کھولنا اس کے لئے آپ کو کس نے مجبور کیا ہے آپ کے پاس ہزاروں روزگار ہیں بہت سارا کام آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ تو بازابتہ ایک کاروبار ہے یہ تو کمانے کا ایک ذریعہ ہے یہ دیکھئے جو آدمی بینک میں ایکاؤنٹ کھول رہا ہے وہ اس کا کاروبار نہیں ہے کاروبار اس کا حلال ہے اب وہ سیلری لینے کے لیے یا کہیں اور پروف کے طور پر دکھانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے تحت وہ ایکاؤنٹ کھول رہا ہے وہ جو ضرورت ہوتی اس کی اس کا کوئی بدل اس کے پاس نہیں ہوتا ہے کوئی بدل اس کے پاس نہیں ہوتا ہے اگر بدل اس کے پاس ہو تو اس کے لئے بھی ایک آ جائے گا کہ تم اس طرح کا سعودی ایکاؤنٹ نہیں کھل سکتے ہو لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ آپ برانچ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا بدل تو ہزاروں ہیں آپ کوئی بھی ایک کام کر سکتے ہیں آپ دوسری نوکری کر سکتے ہیں دوسرا بیڈنس کر سکتے ہیں دوسرا کاروبار کر سکتے ہیں یہی کاروبار ملا ہے آپ کو تو یہاں پہ کوئی مجبوری ہے ہی نہیں سرے سے تو ایکاؤنٹ کھلوانا یہ ایک مجبوری ہے لیکن یہ کہ بینگ کھل کے بیٹھ جانا برانچ کھل کے بیٹھ جانا یہ کونسی مجبوری ہے کس نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ اگر آپ برانچ نہیں کھولیں گے تو آپ یہاں نہیں رہ پائیں گے آپ کو پیسہ نہیں ملے گا آپ بھوکیں مر جائیں گے یہ کس نے آپ سے کہا ہے تو آپ کے سامنے بہت سارے افشن ہیں ہزاروں لاکھ خواب چانا ہے وہ آپ چن سکتے ہیں تو اس لئے یہ کہنا کہ یہاں بھی مجبوری ہے یہ بات ہی غلط ہے برانچ کھولنا کوئی مجبوری نہیں ہے قطعا کوئی مجبوری نہیں ہے ہزاروں کام ہیں جو آپ کرتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ کرتے ہیں اس لئے حلال کام اور حلال پیشہ اختیار کیجئے مجبوری کے نام پہ حرام کام بالکل نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو میں مثال سے سمجھاؤں دیکھیں قرآن میں ہے کہ کوئی مردار جانور مر گیا تو اس کو نہیں کھا سکتے اسی طرح سور ہے اسلام میں سور حرام ہے سور نہیں کھا سکتے خنزر نہیں کھا سکتے لیکن اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو گیا ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے کسی ایسے علاقے میں فس گیا جہاں بھوکمری کا شکار ہے اس کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے کسی سے مانگ نہیں سکتا کچھ نہیں کر سکتا صرف وہی ایک کھانا ہے یا کسی کو باند دیا گیا قید کر دیا گیا اور اس کو صرف وہی کھانا پیش کیا گیا دوسرا کھانا اس کو دیا ہی نہیں گیا اس کے ہاتھ پر باند دیا گیا اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر ہی آئے گا تو ایسے شخص کے لئے مجبوری ہے کہ وہ سور کا گوشت جان بچانے کے لئے کھا سکتا ہے سمجھیں تو سور اسلام میں حرام ہے لیکن ایک گنجائش دی گئی ہے کہ اگر وہ جان کا مسئلہ ہو تو جان بچانے کے لئے سور بھی کھا سکتا ہے اب اس کو بنیاد بنا کے کوئی کہے کہ جس طرح سے جان بچانے کے لئے سور کھا سکتے ہیں مجبوری میں سور کھا سکتے ہیں تو ایسے ہی مجبوری میں سور پالنا سور کی تجارت کرنا سور کو بیشنا دو تین سور یا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کرنا یہ بھی جائز ہونا چاہئے تو بتائے کون اس کو جائز کہے گا مجبوری میں سور کھانا جائز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سور کا کاروبار شروع کر دو تو ایسے ہی مجبوری میں بینگ میں ایکاؤنٹ کھولانا جائز کہا علماء نے گنجائش دی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بینگ کھول کے بیٹھ جاؤ آپ جو ہے چھوٹا بڑا ہے کسی بھی طرح کا کوئی برانچ کسی طرح کا بھی یہ سودی بینگ کھول کے بیٹھ جاؤ اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ آوڈیو میں سوالات ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال اسلام علیکم سیپ میرا سوال یہ ہے پشاف دھونے والا پانی کی چھیٹے اگر کپڑوں پہ آ جائے تو کپڑا پاک ہوگا یا نہ پاک ہوگا آپ مجھے یہ سوال کا جواب پستار میں دیجئے ایک بھائی صاحب نے سوال کیا اور کئی لوگ یہ سوالات کرتے ہیں اہل ایلم نے ان کے جوابات بھی اندے رکھے ہیں کہ کوئی استنجا کرتے ہو جب پانی آدمی استعمال کرتا ہے تو وہ پانی اس کے چھیٹے کپڑے پر پڑتے ہیں یا آس پاس کی ایری پر پڑتے ہیں تو اس کو لے کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر وہ چھیٹے پڑ جائیں تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو بھی دھوننا ہے یا کیا کرنا ہے تو دیکھیں بھائی اگر اس طرح سے سوتنے لگ جائیں گے تو آدمی استنجا ہی نہیں کر پائے گا استنجا کرے گا پانی استعمال کرے گا تو بولے گا اس کے چھٹے یہاں پڑ گئے پھر اس کے چھٹے یہاں پڑ گئے یہ تو ممکن ہی نہیں کیسے اس تینجہ کرے گا تو اس کو تو بار بار نہانا ہی پڑے گا ہمیشہ بار بار تو دیکھیں شکو کو شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے شیطان لوگوں کو وسوسوں میں ڈالتا ہے شکو کو شبہات میں ڈالتا ہے اس لئے شکو کو شبہات کی طرف بلکل بھی دھیان نہیں دینا چاہیے اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر آدمی سجدے میں جاتا ہے تو شیطان پھونک مارتا ہے اس کو اس شک میں ڈالتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی تو ہوتا کیا ہے جب آدمی اس شک میں پڑ جاتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی نہیں بھی تو پھر اس کی نماز سے اس کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے وہ شک میں ہوتا ہے سوچتا ہے میں نماز اچھے سے پڑھوں کی نہیں پڑھوں پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے پتہ نہیں میں یہ نماز ہوگی کی نہیں ہوگی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک ذاتہ دیا ہے کہ وہ آواز سن لے یا بو محسوس کر لے بو محسوس کرے یا آواز سنے تب ہی اس کو ماننا ہے کہ آواز خارج ہوئی ورنہ اسے نہیں ماننا ہے کہ آواز خارج ہوئی اس کو ایسا لگے کہ آواز خارج ہوئی لیکن شبہات پر یقین نہیں کرنا پروف چاہیے ثبوت چاہیے اگر ثبوت اس کے سامنے ہے ثبوت کیا ہے آواز سن لے کہ ہوا خارج ہوئی یا بو محسوس ہو کہ ہوا خارج ہوئی اگر یہ ثبوت اس کے سامنے تو تب ہی وہ مانے گا کہ ہوا خارج ہوئی اور نہ نہیں ایسے ہی اگر کسی کو یہاں شکوک و شبہات ہیں کہ ہم اسنجا کر رہے ہیں گندگی دھولنے وہ گندگی کپڑے پر لگ گئی ہے دھولتے وقت تو اس کا اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے جیسے کوئی پیکانہ کرنے کے بعد دھولا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کچھ حصہ یہاں پر لگ گیا ہے اب اس کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حصہ لگا ہوا اس کو دھولنا ضروری ہے تو اگر اس نے ایسی کوئی چیز دیکھ لیا کہ یہ گندگی یہاں لگ گئی ہے تو اس کو دھولے گا وہ باقی استنجا کرتے وقت چھوٹا استنجا بڑا استنجا کسی بھی طرح کا استنجا کرتے وقت محض شکوک اور شبہات اس کے ذہن میں ہے کہ نہیں یہ گندگی بھی چلے گی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا بلکل کوئی اعتبار نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کو کس نے بتایا کہ وہ چھیٹا پشاپ کا کترہ ہے یا گندگی ہے بھئی وہ جو خالص پانی ہے وہ ہو سکتا ہے پشاپ ہو سکتا ہے لیکن یہ کنفرم کون کرے گا شکوک اور شبہات اور اصل طہارت ہے اس لئے آدمی کو شکوک اور شبہات میں ممتلا نہیں ہونا چاہیے شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالے تمہارا وضو صحیح نہیں ہوا تمہارا حصول نہیں ہوا تم پاک صاف نہیں ہو تم کیا قرآن پڑھو گی تم کیا نماز پڑھو گی تو یہ سب شکوک اور شبہات شیطان ڈالتا ہے اور اسلام نے بہت پیارا حصول دیا ہے کہ ثبوت کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے تو چاہے ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہو اسنجہ کرتے وقت گندگی لگنے کا مسئلہ ہو چھیٹے پڑھنے کا مسئلہ ہو ان تمام معاملات میں اگر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ثبوت دیکھ رہے ہیں کہ گندگی یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنا ہے اگر ثبوت نہیں ہے تو اس کا کوئی ازالہ نہیں کرنا ہے اس شبہے کو اس وصوصے کو ذہن سے نکال کے پھیک دینا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شیخ جیسے شادی جو ہوتا ہے وہ علیمہ کا جو پیسہ ہے علیمہ جو کرتے ہیں تو علیمہ نہ کر کے اس پیسے کو مسجد کی تعمیر میں لگانا کیسا ہے یہ پوچھنا تھا شادی ہوئی اور علیمہ سنت ہے پلس علیمہ نہ کر کے اس پیسے کو مسجد کی تعمیر میں لگانا کیسا ہے یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو جو علیمہ کرتے ہیں تو ولیمے کا جو پیسہ ہے وہ پیسہ ولیمے میں خرچانا کر کے مسجد میں لگانا یہ کیسا ہے بڑا ہی عجیب و غریب سوال ہے شیطان کیسے کیسے لوگوں کو بھیکاتا ہے دین سے فیرنے کی کوشی کرتا ہے بھائی یہاں شادی میں کرونوں کا جہیز دیا جاتا ہے وہاں کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ جہیز نہ دے کے یہی پیسہ مسجد میں لگا دے تو کیسا ہے شادی میں بہت بڑا ہال بک کیا جاتا ہے دعوت کھلانے کے لئے اور ایسی دعوت جس کا کوئی سب سر پیر نہیں ہے بوقت نکاح ہے جو دعوت کا احتمام ہوتا ہے شریعت نے اس کا بالکل مطالبہ نہیں کیا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لئے اتنا خرچ ہوتا ہے کھانے پہ اور ایک بڑا سا گراؤنڈ اس کے لئے بک کیا جاتا ہے اس میں اتنے سارے پیسے لگتے ہیں بلکہ بات جو وہاں پر ہم نے خود اسی ممبئی میں دیکھا کئی کئی کروڑ لگتے ہیں کئی کئی کروڑ ایک دو نہیں دو تین کروڑ خرچ ہوتے ہیں یہ جگہ بک کرنے میں اور وہاں کھانے کا بندوبست کرنے میں ایک ایک پلٹ دو دو ہزار کی ہوتی ہے تو اس طرح سے فضل خرچی ہوتی ہے یہاں پہ یہ خیال نہیں آتا کہ گراؤنڈ بک نہیں کرتے ہیں مسجد میں کھانا کھلا دیتے ہیں گراؤنڈ کا جو پیسہ ہے وہ ہم مسجد کی تعمیر میں دے دیں گے یہ کھانا کھلاتے ہیں کلام نے تھوڑی کہا ہے کہ شادی کے وقت کھانا کھلانا ہے اور اس کھانے کے پیچھے جو پیسہ خرچہ ہونے والا تھا وہ اٹھا کے مسجد میں دے دیتے ہیں یہاں پہ بھی کوئی خیال نہیں آتا ہے ایسے ہی قدم قدم پر شادی میں دس بیس پندرہ گاڑیاں بک کر کے بارات کی شکل میں جائیں گے شادی میں یہاں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہم یہ گاڑیاں بک نہیں کرتے ہیں بارات نہیں لے جاتے ہیں صرف چند لوگوں کو لے کر چلتے ہیں نکاح پڑا دیتے ہیں ہو جائے گا اور یہ جو سارا پیسہ خرچ ہونے والا تھا یہ لے جا کے مسجد میں دے دیں گے سوچیں شادی سے جڑی ہوئی کتنی فضول خرچیاں ہیں جو ہماری شادی میں ہو رہی ہیں ان فضول خرچیوں کے تعلق سے ان فالتو خرچوں کے تعلق سے ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ خرچے بند کر کے اس کے پیچھ کے جو پیسے لگنے والے تھے یہ پیسے اٹھا کے مسجد میں لے وہ ایک سنت ہے جو واجب کے درجے میں ہے ولی ماں جس کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ثبوت موجود ہے جس کی تاقید موجود ہے اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پیسہ لے کے مسجد میں لگا دیں بہت شوق ہے پیسہ بچانے کا تو دوسری جگہوں سے پیسہ بچانا چاہیے یہ ایک عام سوچ بن چکی ہے کہ عبادتوں میں جہاں جہاں پیسے لگتے ہیں آدمی وہ پیسے مائنس کر کے اور دنداری دکھانا چاہتا ہے کوئی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے کوئی گریبوں کا بھلا سوتنا چاہتا ہے اور جو گناہ کے کام ہوتے ہیں فالتو کام ہوتے ہیں وہاں کوئی نہیں کہتا ہے یہ فالتو کام بند کر دو مثال کے طور پر یہ جو فلمیں بنتی ہیں لوگ فلمیں دیکھتے ہیں بتائیں ایک فلم دیکھ کے کیا ملتا آدمی کو اب ایسا کیوں نہیں کوئی سوچتا ہے کہ ایک فلم کے پیسے جو پیسہ لگنے والا تھا جو کھرچہ لگنے والا تھا فلم بنانے کی پیچھے یہ سارا پیسہ ہم اٹھا کے کسی گریب کو دے جاتے ہیں اس طرح سے آدمی ایک مہنگی سے کار خریدے گا اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آجائے تو کار خریدے گا یہ کیوں نہیں سوچتا آدمی کہ کار خریدنا تو ضرور نہیں ہے آج کل آٹو ہے بہت ساری فیسلیٹی کہیں بھی جانا ہو تو آپ کار ہائر کر کے جا سکتے ہیں تو آدمی یہ سب سوچ کے کار نہ خریدے اس کے پیچھے جو پیسہ لگنے والا تھا وہ اٹھا کے مزید میں دے جاتے ہیں یہاں کیوں نہیں سوچتا مہنگی سے مہنگی آدمی موبائل خریدتا ہے وہاں یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم موبائل نہیں خریدتے ہیں سستی موبائل لیتے ہیں کام چل جائے گا ہمارا اور جو بڑی موبائل لینے کے لیے ہم نے جو بجٹ بنایا تھا یہ کسی مزید میں دے دیتے ہیں تو آپ سوچیں آدمی فضول خرچی پر فضول خرچی کرتے جا رہا ہے حتیٰ کہ گناہ کی کاموں میں پیسے خرچی کرتا جا رہا ہے اور وہاں وہ خرچہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور شادی میں یہی ایک سنت بچی ہے باقی شادی کے سارے طور و طریقے جو ہم نے بنا رکھے ہیں سب دوسروں سے ایڈاب کر کے رکھا ہے ہندوانہ کلچر ہے غیروں کا کلچر ہے وہ ہم نے اپنا کے رکھا ہے وہاں ہمارے ذہن میں ذرا سے بھی خیال نہیں آتا کہ اس کو بند کریں اور وہ جو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس کے تعلق سے نہیں کہ وہ پیسہ ہم اٹھا کے کسی مسجد میں دے دیں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے اس کی تعلیم جس نبی نے دی ہے اسی نبی کا حکم ہے ولیمہ کرنے کا تو جیسے مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ایسے ہی ولیمہ ہونا چاہیے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اب یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر عمل کرنے کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری حکم کی نافرمانی کی جائے بھائی مسجد کی تعمیر بھی کیجئے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس پر بھی عمل کیجئے اور ولیمہ کیجئے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمیں اس پر بھی عمل کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑی چیز کا حکم دیں اس کی بھی اطاعت کرنی ہے اور کوئی چھوٹا کام ہو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے یعنی شریعت کو دین کو جو جو مطلوب ہے چاہے بڑا کام مطلوب ہے یا چھوٹا کام مطلوب ہے وہ سارے کام ہم کو کرنے ہیں میں آپ کے سامنے مثال لکھوں مثال کے طور پر کسی انسان کا اگوٹھا سڑ رہا ہے خراب ہے اور وہ دوا سے ٹھیک ہو سکتا ہے اس کو کٹانے کی ضرورت نہیں وہ دوا سے ٹھیک ہو سکتا ہے اور اسی آدمی کا ہارٹ بھی خراب ہے اس کا بھی آپریشن کرانی کی ضرورت ہے ہارٹ کی آپریشن میں بہت سارے پیسے لگیں گے اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے اور اگوٹھا اس کا سڑ رہا ہے اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے کوئی کینسر نہیں ہے ٹھیک ہو سکتا ہے بس یہ ہے کہ اس میں علاج میں پیسے لگیں گے تو اب کوئی اس سے یہ کہے کہ تم اپنا اگوٹھا کٹ کے پھیکوا دو اس میں کہیں کو پیسے لگاؤگے ہارٹ کا مسئلہ ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے وہ پیسے جو اگوٹھے کے علاج میں لگنے والے تھے وہ پیسے ہارٹ کے آپریشن میں لگا رہا اس کو کٹ کے پھیک دو اس میں پیسے نہیں لگانا تو بتائی وہ آدمی تیار ہوگا ایک آدمی جس کا ہارٹ خراب ہے اور اگوٹھے سڑ رہے ہیں اور دونوں بچا سکتا ہے وہ تو اگر کوئی اس کو یہ مشورے دے کہ اگوٹھے کاٹ کے پھیک دو سڑنے دو برباد ہونے دو صرف ہارٹ کا علاج کراؤ ایسا وہ مانے گا ہرگز نہیں مانے گا وہ اپنے اگوٹھی کا بھی علاج کرائے گا اپنے ہارٹ کا بھی علاج کرائے گا کیونکہ دونوں اس کو مطلوب ہے اس کو دونوں کی ضرورت ہے وہ دونوں چاہتا وہ چاہتا ہمارا ہارٹ بھی سہی رہے ہمارا یہ بھی سہی رہے تو ایسے شریعت کو یہ دونوں مطلوب ہے دین کو یہ دونوں چیزیں مطلوب ہے مزدے بھی ہونی چاہیے اور اگر کوئی آدمی شادی کر رہا ہے تو ولیمہ بھی ہونا چاہیے اور ایک آخری بات یہ کہ ولیمے میں بہت زیادہ خرش کرنا یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر سکتا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے ولیمے میں کہ آدمی باقاعدہ گوشت کا بندو بس کرے جانور زبا کرے کچھ میٹھے چیزیں اکٹھا کر لیا لوگوں کو کھلا دیا یہ بھی ولیمہ ہو گیا تو ولیمہ شادی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس میں بہت زیادہ خرش بھی مطلوب نہیں ہے کہ آدمی کے ذہن میں یہ آئے کہ ولیمہ نہ کر کے وہ پیسہ ہم کہیں اور لگا دیں ولیمے کے علاوہ جو دوسرے فالتو خرچیں وہ بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں جیسے بارات کا مسئلہ ہے اتنی ساری گاڑیاں لے کے جانا ہے گراؤنڈ بک کرنا ہے شادی کا کھانا ہے یہ سب بہت سارے فالتو خرچیں ہیں تو اگر آدمی کے ذہن میں بات آ بھی رہی ہے کہ ہم مسجد کی تعمیر میں پیسے دیں تو یہ جو گناہ کے کام ہیں جو فالتو اور ناجائز خرچیں ہیں ان خرچوں کو ختم کر کے ان پر جو پیسے لگنے والے تھے ان پیسوں کو مسجد میں دے ولیمہ تو کم پیسوں میں بھی ہو جائے گا ولیمہ تو بگیر گوشت یہ بھی ہو جائے گا تو جو چیز آسانی سے ہو سکتی ہے اس کی قربانی نادے اور شیطان کے باقامے میں نہ ہے یہ شیطان کی چال ہے شیطان نے شادی کے معاملے میں ہمیں پوری طرح سے دوسرے لوگوں کے کلچر پر ڈال دیا ہے یہی ایک چیز بچی ہوئی تھی ولیمہ کی سنت اب اس کو بھی ہم سے چھیننا چاہتا ہے اس لئے شیطان کے دھوکے میں نہ ہے جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہے اس سے چمٹے رہیں اس کو چھوڑنے کے لئے کسی بھی صورت پر آمادہ نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل انجام دینے کی توفیق دے آمین امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم پھر آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلیں گے سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میرا نام محمد دل نواز ہے اور میں بیہار کا رہنے والا ہوں فیلال میں چنہے میں سیف کا جواب کرتا ہوں جی میرا آپ سے ہی سوالات تھا کہ بہت سارے ملکوں میں عید الملاد میرے مسلم بھائی بہنوں منا آتے ہیں لیکن یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے ہمارے نبی نے کہیں پہ جکرے نہیں کیا کہ عید الملاد منائے اس کے بارے میں کہیں پہ جکرے نہیں کیا گیا تو میرا آپ سے ہی سوالات تھا کہ عید الملاد منانے سے اچھا کیا ہم روجے رکھ سکتے ہیں اور ایک سوالات تھا کہ میں روجے تو رکھا ہوں لیکن جانے ان جانے میں میں بھول کر کھانا کھا لی ہیں کیا ہمارے روجے قبول ہوں گے یہ ایک بھائی صاحب ہیں بہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عید ملاد نبی کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کو کیوں کیا جائے ظاہر سی بات ہے جب اس کا ثبوت نہیں ہے تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو چیز بھی دین سے جوڑ کے کی جائے گی اور اسے دین کا حصہ بنایا جائے گا اور دین میں پہلے سے نہ ہوگی تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ بیدت ہے اور اس کو رجٹ کیا جائے گا صحیح مسلم کے حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا من عملا عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے بتائے دیئے طریقے کے مطابق نہیں تھا فہو ردن تو وہ ریجیکٹڈ ہے وہ مردود ہے صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں من احدث فی امرنا حادا جس نے ہمارے اس معاملے میں اور بعد راعتوں میں فی دیننا دوسری روایت میں شروع سننا ہوگر ہے گروعات میں فی دیننا جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کرے جو پہلے سے نہ تھی فہو ردن تو وہ ریجیکٹڈ ہے تو اس لئے عید ملاد النبی ہو یا کوئی بھی چیز ہو اگر دین کے نام پر نئی چیز ایڈ کی جائے گی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کو رد کر دیا جائے گا تو عید ملاد النبی بھی پہلے نہ تھی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عید ملاد النبی منایا ہے نہ صحابہ کرام نے منایا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے نہ صحابہ نے نہ تعوین نے نہ اتباہ تعوین کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا اگر یہ کام اچھا ہوتا تو نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں یہ ضرور ہوتا کیونکہ دین پر عمل کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہم اور آپ سے کہیں زیادہ جذبہ رکھنے والے تھے اور یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے جو اس دور میں ممکن نہ تھی آسانی سے منائے جا سکتا تھا لیکن جب اس دور میں اس پر عمل نہیں ہوا جو کی ممکن تھا تو اب بعد میں بھی قیامت تک بھی ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو اس دور میں ممکن تھا اور نہیں کیا گیا اس لئے ہم بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے بھائی صاحب نے آخر میں ایک اور سوال کیا وہ یہ کہ عید ملادن نبی کی جگہ کیا ہم روزے رہ سکتے ہیں دیکھیں بھائی غلطی کے علاج غلطی سے نہیں ہوتا آپ روزہ کہیں نماز کہیں کوئی بھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس شکل میں اس کو نہیں کیا تو آپ نہیں کر سکتے اب آپ یہ کہیں کہ نہیں اس دن جس سے بارہ ربی لوگل ہے اس دن یہ لوگ عید ملادن نبی بناتے ہیں ہم اس دن روزہ رکھیں گے نہ یہ ثابت نہیں ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے پورا سال کے مہینے آپ جب چاہے روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے لیے باقعدہ احادیث میں بہت ساری تاریخیں بہت سارے دن ہیں ایام بیز ہیں پیرہ اور جمعی راج کا روزہ ہے شوال کے روزے ہیں زلہج کے روزے ہیں شابان کے روزے ہیں محرم کے روزے ہیں کمی ہے روزوں کی نفلی روزوں کی کمی ہے نفلی روزوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں آپ محرم میں رکھیں آپ شابان میں رکھیں آپ شوال میں رکھئے آپ ذلہج میں رکھئے بہت سارے مہینے ہیں بہت سارے دن روزہ رکھنے کے لیے تو ان دنوں میں ان تاریخوں میں روزے رکھیں جو ثابت ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ عید ملاد نبی اس دن لوگ منا رہے ہیں ہم اس دن روزہ رکھیں گے یہ غلط ہے بیداد کا مقابلہ بیداد سے نہیں ہوگا ایک بیداد کو مٹانے کے لیے آپ دوسری بیداد ایجاد نہیں کریں گے تو عید ملاد نبی کے دن وہ عمل تر کر کے اپنی طرف سے کوئی عمل ایجاد کر کے آپ نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں کوئی عمل کرنا ہے تو کریں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی عادت ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں پیر جمعیرات کے دن اتفاق سے یہی تاریخیں بارہ ربیل اول کی دن پڑ گئی تو آپ روزہ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کبھی روزے نہیں رکھتے نفری روزے سے کوئی لینے دینے نہیں آپ کو اب عید ملادن نبی کا وقت آیا آپ سوچیں نہیں وہ عید ملا ہے ہم روزہ رکھیں یہ غلط بات ہے آپ کو روزہ رکھنا رکھئے روزہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حادیث پر عمل کی نیت سے جن حادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کی تعلیم دی ہے ایک اور چیز ہے محرم دیکھیں آپ دس محرم کی تاریخ کو اس دن لوگ جلوس نکالتے ہیں ماتم کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس دن آپ روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آشورہ کے دن ایسا دن ہے کہ اس دن بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی تعلیم دی ہے تو دس محرم کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو یہ کہا کہ دس محرم کو ماتم نہیں کرنا چاہیے جلوس نہیں نکالنا چاہیے روزے رکھنا چاہیے تو کیا بتا آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ ایسے ہی عید ملاد النبی میں بھی عید ملاد النبی روزے رکھنا چاہیے تو دیکھئے دس محرم کی بات الگ ہے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دس محرم کو روزے رکھنا چاہیے تو وہاں ہم روزے رکھیں گے اور ویداد سے اشتناف کریں گے باقی جہاں ثابت نہیں ہے کوئی عبادت ہم اپنی طرف سے کوئی بھی عبادت ایجاد نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا مشت زنی کے بات غسل فرض ہوگا دلائل کی روشنی میں اسلاح فرمائے میں عاصف شکیل خان بھیونڈی مہاراشترہ سے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں بھیونڈی مہاراشترہ سے سوال کر رہے ہیں کہ مشت زنی استمنہ بلیت یعنی اپنی ہاتھوں سے کر آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس پہ غسل فرض ہوگا کی نہیں نہانا واجب ہوگا کی نہیں یعنی غسل جنابت تو بالکل واجب ہوگا ضروری ہوگا کیونکہ صحیح مسلم ہوگا کہ حدیث الماء من الماء کہ اگر پانی نکلتا ہے تو پھر نہانا پڑے گا تو وہاں پانی سے مراد منی ہے تو اگر انزال ہوتا ہے منی خارج ہوتی ہے تو آپ کو نہانا پڑے گا یہ دلیل ہے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب انزال ہوگا تو آدمی پر غسل واجب ہوگا تو یہ دلیل ہے کہ انزال کسی بھی طرح ہوگا آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کر رہا ہے یا آدمی کو رات میں احتلام ہوا نائٹ فال ہوا تو بھی اس کو غسل کرنا ہے یا استنیہ بلیت کرتا ہے مشتزنی کرتا ہے تو بھی اس کو غسل کرنا ہوگا لیکن یاد رہے مشتزنی یہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اسے صرف اپنی بیویوں کے لئے استعمال کرتے ہیں یا وہ زمانے میں یہ لوڈیا تھے ان کے لئے اور اس کے علاوہ اگر کسی نے اپنی شرمگاہوں کا استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سرکشی سے تعبیر کیا ہے کہ یہ زیادتی ہے یہ درست نہیں ہے تو یہ آیت دلیل ہے کہ مشتزنی حرام اور ناجائز ہے اس لئے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہئے کہ یہ جائز کام نہیں ہے حرام اور ناجائز ہے لیکن اگر کسی نے اس حرام کام کا ارتفاع کیا تو اسے یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس سے ایک تو حرام کام کیا توبہ کرنا چاہئے اور دوسرا یہ کہ اس کا غسل بھی ٹوٹ جائے گا کیونکہ حدیث کیا ہے امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میں محمد شریف اندرلوک میرا سوال ہے اگر ہم نے کوئی چیز سو روپے کے لیے ہے تو ہم اس پر کتنے تک کا نفع لے سکتے ہیں حدیث دلیل چاہئے اس کی ماہوالے کے اور دوسرا سوال ہے اگر ہم نے کوئی زمین لی اور اس زمین کو ہم کراہ پہ دے سکتے ہیں کہ نہیں جیسے بعض لوگ زمین میں دکان بنا کر کراہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اس نیے سے بھئے ہمارے گھر کی آمد نہیں ہو جائے گی ہمارے بچوں کے لیے روزی روٹی بن جائے گی تو کیا اس طرح کراہ لینا درست ہے بعض دفعہ دکانداروں سے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ان کا کام زیادہ چلتا ہے کبھی کم چلتا ہے تو اس طرح زمین پر کراہ دینا جائز ہے تو آپ اس کی جواب دیجئے دلیل چاہئے اسلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ہیں انہوں نے دو سوال کیا ہے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ ہم نفع کتنا لے سکتے ہیں تو دیکھئے تجارت اسلام میں حلال ہے اور قرآن و حدیث میں عمومی طور پر تجارت کو حلال کیا گیا تجارت میں جو جو چیزیں غلط ہو سکتے تھیں ان کی نشاندہ ہی کر دیجئے اب ان چیزوں کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جو دوسری معاملات ہیں وہ جائز ہیں وہ آرام نہیں ہوں گے تو یہ جو آپ نے کہا ہے کسی چیز کو ہم خریدتے ہیں بیشتے ہیں کتنا ہم نفع لے سکتے ہیں بھائی یہ عرف کے لحاظ سے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا نفع لے سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اس میں آپ کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے بس آپ جتنی قیمت لے رہے ہیں عرف کے لحاظ سے اتنے کا وہ مال ہونا چاہیے آپ کم پیسوں میں جادہ دے دیں چلے گا یعنی مال اچھا دے دیں اور ریائت کر دیں چلے گا لیکن یہ کہ بہت سارا مال کسی سے اینٹ لیں یعنی سو روپے کی چیز ہے اسے آپ ہزار روپے میں بیج دیں یہ تو ظلم ہو گیا یہ تو ایک طرح سے تو اس طرح سے نفع آپ نہیں لے سکتی اس کو نفع کا نام نہیں دیں گے یہ دھوکہ ہے فراڈ ہے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا آپ جائز طریقے سے مناسب طریقے سے جو سماج میں چل رہا ہے جو مارکٹ میں چل رہا ہے جس کو دنیا ظلم نہیں مانتی ہے جس کو سماج ظلم نہیں سمجھتا ہے سماج جس کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ اس کا جائز حق ہے اس نے ایک مال وہاں سے اٹھایا ہے اب اس پر اس کا بھی کچھ لینا حق یعنی اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں آپ جو بھی کام کرنا چاہئے جو چیز بیٹھنا چاہئے لیسے آپ کپڑا بیٹھنا چاہتے ہیں تو کپڑے کے جو تجار ہیں جو ماہرین ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ سو روپے کا کپڑا ہے اتنا اگر آپ نفع لیتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں اتنا آپ لیچیں لیکن سو روپے کا کپڑا لاکھے کہ آپ اسے پانچ ہزار میں بیٹھ دیں تو کون بے کوف کہے گا کہ آپ نفع کمار ہیں یہ تو غلط ہو گیا تو عرف کے لحاظ سے اس پیشے سے جڑے جو ماہرین ہیں جس کو مناصر سمجھتے ہیں اتنا آپ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لینا چاہئے کیونکہ اس سے زیادہ لیں گے تو یہ فریب ہو جائے گا یہ دھوکہ ہو جائے گا اور اسلام میں فریب دھوکہ یہ حرام اور ناجائز ہے اور آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین کرائے پر دے سکتے کہ نہیں بالکل دے سکتے ہیں قرآن و حدث میں کہیں اس کی ممانت نہیں ہے کہ آپ کوئی میکان کسی کو کرائے پر نہیں دے سکتے ہیں تو اپنے زمین ہے کوئی گھر بنایا ہے میکان آپ نے کرائے پر دیا ہے تو آپ بالکل دے سکتے ہیں یا آپ تو پوری دنیا میں یہ سسسٹم چللا ہے بہت سارے لوگ کرائے پر رہتے ہیں بلکہ اکثر لوگ کرائے پر رہتے ہیں جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ لوگ کرائے پہ رہتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے جائز ہے کیونکہ اس سے قرآن و حدیث میں منع نہیں کیا گیا میں نے اصولی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ تجارت کے معاملے میں اصل حلت ہے عباد ہے جو چیزیں غلط ہو سکتی تھی وہ بتا دی گئی ہیں ان کی نشاندہ ہی کر دی گئی ہیں اب جن معاملات سے کتاب و سنت میں نہیں روکا گیا ہے وہ معاملات بائی ڈیفائل جائز ہوں گے انہیں غلط نہیں کہا جا سکتا ہے تو مکان وگرہ کرائے پہ دینا یہ جائز ہوگا اس کو ہم غلط نہیں کہے سکتے ہیں بیچ میں آپ نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ کبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور کبھی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو کرائے دیں گے کی نہیں دیں گے دیکھیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ایک آدمی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ کس بات پر ہو رہا ہے بھئی آپ اس کی ایک جگہ لے رہے ہیں اب اگر آپ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ آپ کا جو کاروبار ہے یہ مسئلہ آپ کا ہے اس سے جو آپ کا تیہ ہوا ہے وہ مکان کا تیہ ہوا ہے کہ وہ مکان آپ کو دے گا آپ چاہے اس میں رہیں چاہے آپ تعلامار کے گھر چلے جائیں چاہے آپ کوئی کاروبار کریں اس سے کوئی لینا دیں نہیں فرض کیجئے کہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص وہی مکان کسی دوسری کو دے اس کا ڈبل کاروبار چلے تو آپ کا فیلئر ہے اگر کاروبار نہیں چلا تو یہ مسئیبت آپ کی ہے یہ پرابلم آپ کی ہے تو آپ اپنی پرابلم کیوں سے اس کو بھاڑا نہیں دیں گے بھئی وہ آپ کو نہیں کسی اور کو مکان دے دے گا وہاں سے بھاڑا حصول دے گا تو یہ تو اس مالک مکان پر ظلم ہو جائے گا کہ آپ ناکام ہیں اپنے کاروبار میں اور اس ناکامی کی وجہ سے اس کو بھاڑا نہیں دے رہے ہیں یہ غلط بات ہے ہاں اگر اس طرح کے حالات ہوں کہ آپ کی کمائی نہیں ہو پائی آپ پریشان ہے تو آپ ریکویسٹ کر سکتے مالک مکان سے درخواست کر سکتے کہ بھئی آمدینی نہیں ہو پائی ہے اس مہنے میرا لاؤس ہو گیا ہے میں بھاڑا کہاں سے دوں کچھ ریایت کر دیجئے اور اس کو بھی چاہیے کہ انسانیت کے لحاظ سے کچھ اس کو ریایت کرنا چاہیے یہ بات احسان کی حد تک ہے احسان کی زبان میں یہ بات کہی جائے تو اچھے لگتی ہے لیکن آپ کہیں کہ اسلام کی روشنی میں وہ کرایہ معاف ہونا چاہیے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں گئی وہ اگر لینا چاہے تو کرایہ لے گا اور آپ اسے زبردستی اس کا کرایہ ہڑپ نہیں سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے اسی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نور فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو آپ سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں